جناب محسن داور صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر کل جو واقع ہوا اور پرسو اور اس طرح کے واقعات نہ یہ پہلا واقعات تھا پوری ایک تاریخ ہے اور اسی طرح کے واقعات کے بارے میں ہمارے پشتوں کے ایک شاعر صاحب شاہ صاحب بر صاحب جن کے اشار میں اکثر اپنی جلسوں میں اپنی تکاریر میں کہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ سدہ جلس سدہ جلسے سدہ غزا شہیدان مونگ بہنرہ پختنو سرہ ولا شہیدان او پا میدان ما جنگوی مالا شابہ سیرہ کوی خوبیا دا میدان پا ویش کے نمانی زمان شہیدان او مونگ دا یو جنگ نا خبرنو شششاو گھٹو مونگ دا ہر جنگ نا روڑی دی بلا شہیدان جناب اس فکر یہ شہداء کا ایک نارکنے والا سلسلہ جس کے اکاسی ان اشار میں کی گئی ہے کہ جنگ ہوتے ہیں اور ہمیں کسی جنگ کی یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ جنگ کس نے جیتی لیکن وہ جنگ صرف ہمیں شہید پر شہید دے رہی ہے کل پرسو جو واقع ہوا کل اس پر جو ڈیبیٹ ہوئی تو سنجید کی کالم تو یہ ہے کہ پہلے تینوں لائن ہمارے خالی ہیں یہ ہماری سنجید کی مجھے تغالی صاحب آپ تو خیر یہ تینوں لائن غیر آزر ہیں کل ہی جو دعوی کیے گئے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے آرمی چیف آئیں گے اور اہداروں کے لوگ آئیں گے اور یہاں پر آ کر بریفنگ دیں گے اور پھر یہاں پر پالیسی بنیں گی یہاں پر ڈیبیٹ ہوگی تو کہاں ہے وہ ڈیبیٹ کہاں ہے وہ اٹ لیسٹ یہاں پر پالیسی سٹیٹمنٹ کے لئے پرائم منسٹر صاحب کو خود یہاں پہ آنے چاہیئے تھا بہرحال یہ وہی ترجیحات ہیں یہ وہی ترجیحات ہیں جو کہ ہماری ہے نہیں اس لیے ہمارا آج یہ حال ہے اور ساتھ ساتھ جناب اس پیکر میں اسی موضوع کے تناظر میں یہ بات بھی کروں گا کہ ہمارے اسی ہاؤس کے کانرابل ممبر علی وزیر صاحب کی زمانتیں سن میں بھی تقریباً تمام منظور ہو گئی ہیں خبر پختنخواہ میں بھی تمام منظور ہو گئی ہیں ان کے صرف رہائی باقی ہے اور اے بے ہمیں یہ خطشہ ہے کہ شاید پھر کہیں سے کہیں کیس چھپایا ہو اور وہ نکال کر پھر ڈال نہ دیا جائے لیکن وہ تو الگ بات ہے کیسز الگ بات ہیں اٹلیسٹ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونا چاہیئے تھا اور اب جو رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور جو میک کے بجائے شل ریپلیس ہوا ہے تو میرے خال میں یہ پر اب سپیکر کی ڈسکریشنری پاور نہیں رہتی جو بھی میمبر پابندے سلاسل ہو اس کو ہاؤس میں ہونا چاہیئے جناب سپیکر یہ جو دشتگردی کا ناصور ہے ہم یہاں پر آتے ہیں تقریر کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ کیوں نہیں ہوتا ہے یہ کل جو تقریر ہوئی اسی تقریر کا انسان اگر تجزیہ کرے اسی کا ایک جائزہ لے تو پھر اس سے پوری وضاعت ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا مسئلہ کچھ اور ہے یہاں پر جتنے بھی تقریر ہو رہی تکل ایک آدھ کے علاوہ میں کچھ زیادہ جنریکس چٹمنٹ نہیں دوں گا ایک آدھ کے علاوہ جتنے بھی تقریر ہوئی کسے نے سچ نہیں بولا وہ مسئلہ ہمارا کچھ اور ہے اور ہم کئی اور پسے ہوئے ہیں پرابلم کئی اور سے ہے اور ہم کئی اور بات کر رہے ہیں مسئلے کو ہم ایک جگہ دوسری جگہ پینک رہے ہیں ہم سچ بول ہی نہیں رہے حالات اس نہج تک آپ پہنچے ہیں کہ آج پشاور میں پریس کلپ کے سامنے خیبر پختنخواہ کی پولیس نے احتجاج کیا ہے اور وہ اپنے احتجاج میں یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے اب اس نہج پر اگر آپ کی ادارے پہنچ جائے تو پھر آپ ریاست کس طرح چلائیں گے کیسے چلی گی یہ ریاست اور ان کو مجبور کیا گیا ہے اسی اسی کنفیوزن کی وجہ سے جب جو جس کا جس کے طرف اشارہ ہمارے ایک پشاور کے ممبر صاحبے بھی کر رہے تھے یہ کنفیوزن ہے اور اسی کنفیوزن کی وجہ سے وہ لوگ تنگ آ کر آج احتجاج کرنے جب آپ کی فور سے احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائے تو آپ کو حالات کے نزاکت کا اندازہ ہو جانا چاہیے اور آپ پھر خود اندازہ لگا رہے کہ اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ کون سا ہوگا یہاں پر پوری ڈیبیٹ کل سے پوری کی پوری ڈیبیٹ وہ ان کو افغانوں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے پوری پوری ڈیبیٹ کہ بھئی اتنے لوگ آئے چالیس لاکھ لوگ آئے پینتیس لاکھ آئے تیس لاکھ آئے ڈیبیٹ لاکھ آئے دو لاکھ آئے بابا کیوں آئے ان کے ہستے بستے ان کے ملک کو آپ نے تباو برباد کر دیا اور پھر جب وہ آ رہے تھے اور آپ کے پاس یہاں پر ڈالر آ رہے تھے تو اس وقت ٹھیک تھا اس وقت وہ مہاجرین تو آپ انصار تھے کیونکہ یہاں پر ڈالر آ رہے تھے ہم کمار رہے تھے اور اس جنگ میں بھی پھر ہمارا حصہ تھا کس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم قرائے کے سپاہی کا کردان ادا کر کے امریکہ کی جنگ لڑا ہے افغانستان میں اور افغانستان کو ہم تباو برباد کریں اور پھر ایک جگہ پر یہ بات رکتی نہیں ہے یہ ایک جگہ پر یہ بات رکتی نہیں ہے ہم نے پوری کی پوری اپنے ملک کو امریکہ کے حوالے کر دیا اور ان کو اجازت دی کہ جتنے بھی اپنے پروکسی وارز لڑنی ہے جتنے بھی انہوں نے اپنے سٹوٹیجک گیم لڑنے ہیں ہمارا ملک حاضر ہے ہم تابدار ہے ہم لڑیں گے آپ کے لئے ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اپنی سرزمین اور نہ صرف اپنی سرزمین ہم نے پروائیڈ کی ہم نے ان کو وہ روہ میٹیریل دیا جو ان کے ضرورت تھی ان کی انیورسٹیو میں ہمارے لئے نصاب بند کر آتا تھا ہمارے بچوں کو جنگی جنونیت ان میں پیدا کرنے کے لئے وہ نصاب بند کر آتا تھا ہمارے نصاب میں شامل ہوتا تھا کہ دو کلاشن کوپ جمع دو کلاشن کوپ چار کلاشن کوپ اور چاہے اردو ہو میٹیمیٹیکس ہو کیمیسٹری ہو انگلیش ہو مطالعہ جو کچھ پہ ہو وہ سب کچھ جنگ کے اردگرد وہ سارا محول وہ 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 اس ایک ہی دائرے میں پیر رہا تھا تو ایک نہ صرف ہم نے اپنی زمین دی بلکہ ایک ایسی مائنسٹ ان کو دینے کی کوشش کی جو ان کے مقصد کیلئے لڑے جو جنگ میں اس میں شر شریک ہو ان کی جنگ میں شریک ہو جو ہماری نہیں تھی جو امریکہ لڑا تھا اپنے سیاسی مقاصد کیلئے اپنے سیٹیجک انٹرسٹ کیلئے اور اس کے پھر کنٹینویشن میں پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ہو گیا مجاہدین کا دور گزر گیا پھر اس کے بعد طالبان کا فیض ون آیا اس کو بھی آپ نے ایسے ہیروائک طریقے سے پھر پوٹرے کیا جو میرے خال میں دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا اور جو اس انتمام اس ڈوریشن میں اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا اگر ولی خان کہتا تھا کہ یہ جنگ یہ جہاد نہیں فساد ہے اور یہ جنگ بارڈر کے اس پار آ جائے گی تو تب وہ غدار تھا آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جس طریقے سیس پانسرڈ جنگ غانستان میں لڑی گئی اور یہاں لڑی جا رہی تھی یہ تباہی ہے یہ پربادی ہے پھر ہمیں ایجنٹ قرار دیا گیا تھا بیس سال تک دائن الیون کی بات بات کرتے ہیں بیس سال تک یہاں پر ناصر موسیقی صاحب نے اس کا ذکر کیا بیس سال تک ہم نے یہاں پر طالبان کو تحفظ دی یہاں پر ہم نے ان کو پروٹیکشن دی یہاں پر ان کو ہم نے خرچے دیئے ان کو روجسٹرک سپورٹ دی ان کو پیسہ دیا ان کو ہم نے پروٹیکشن دی اگر ہم وہ پروٹیکشن نہ دیتے تو نہ آج وہ افغانستان پر قابض ہوتے اور نہ ہی اسی کے تسلسل میں یہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے دماغے ہو رہے ہیں تباہی اوپربادی ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہوتا یہاں پر افغان مواجرین بیچاروں کو ان پر قسم قسم کی یہاں پر تحمتیں لگائی جاتے اور موردی الزام جنابی سپیکر جو لوگ وہاں پر جنگ میں ملاوث ہیں اور یا ان کے ساتھی ہے جو یہاں پر اٹیکس کرتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کیا سکتا وہ وہاں بھی جا سکتے ہیں جہاں میں نہیں جا سکتا ان کی ایکسس وہاں بھی ہے پورے ملک میں وہ پہلے ہوئے ہیں وہ پروٹیکول انجوائے کرتے ہیں ان کی ایک ایک رسید پر ان کی ایک ایک چٹ پر وہ ویزے کے حصیت رکھتے ہیں تو کس کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ بہت کچھ وہ بہت واضح ہے اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے ہم افغانستان کی تباہی کے زمدار ہیں اور جب افغانستان میں طالبان کا ٹیک ہوور ہوا تب بھی ہم نے یہ بات کری تھی کہ یہ آغاز ہے ہماری تباہی کا ہم یہاں پر شادیانیں بجا رہے تھے یہاں پر میرے پاس سیاسی جماعتوں کے وہ سٹیٹمنٹس وہ تہنیت پیغمات وہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں جو ان کو مبارک بات دے رہے تھے یہاں پر بطور ریاست ہم نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا یہ بیانات ہمارے یہ ابھی یہ سارے پاکستانی ریاست کی زمداران کی یہ بیانات ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی کہہ رہا تھا طالبان ابھی ریسنڈ کے بعد خبر پخت انخواہ حکومت کی طالبان یہاں پر یہ جنگ کے لیے سوات نہیں آئے تھے یہ فوران منشر صاحب کرتے تھے طالبان ذہین لوگ تھے ترقی چاہتے تھے یہ ہمارا سابقہ وزیر خارج شاہ مہد موت قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے